نئی صبح کی آڈیو کولم سرویس میں خوش آمدید روزنامہ جنگ سے کولم پیش ہے یہ کافلے نا جانے کہاں قیام کریں کولم نگار ہے نفیس صدی کی اور آواز ہے تلہ انعام کی اگر آپ بھی نئی صبح کی آڈیو کولم سرویس سے مستفید ہونا چاہتے ہیں یا ہمارے ساتھ والنٹیئر کرنا چاہتے ہیں تو وزٹ کیجئے ہماری ویب سائٹ حکومت اور اپوزیشن کے درمیان میچ فیصلہ کل مرحلے میں داخل ہو چکا ہے وزیر آزم عمران خان کے خلاف تحریک ادم اعتماد پر آج سے قومی اسمبلی میں بحث شروع ہونے کا امکان ہے اور زیادہ سے زیادہ ایک ہفتے کے اندر اس تحریک پر فیصلہ ہو جانا چاہیے لیکن اس سے پہلے پارلیمنٹ کے باہر حکومت اور اپوزیشن کی عوامی طاقتوں کے مظاہروں سے حالات بہت کشیدہ ہیں پارلیمنٹ سے باہر یہ سیاسی کشیدگی کسی غیر متوقع صورتحال کو بھی جنم دے سکتی ہے تحریک انصاف کا جلسہ بلا شبہ تاریخ ساز تھا اور میرے خیال سے تاریخ کے چند بڑے جلسوں میں سے ایک تھا پارلیمنٹ کے اندر تحریک ادم اعتماد پر جو کاروائی ہو رہی ہے وہ آئینی تقاضہ ہے اور پارلیمنٹ کے باہر سیاسی جماعتیں جس عوامی طاقت کا مظاہرہ کر رہی ہیں وہ ان کا سیاسی اور جمہوری حق ہے لیکن اس سے یوں محسوس ہو رہا ہے کہ حکومت اور اپوزیشن دونوں پارلیمنٹ کے اندر ہونے والے اس فیصلے کو ماننے کے لیے تیار نہیں جو ان کی توقع کے مطابق نہ ہو یا ان کے خلاف ہو یہ بھی محسوس ہو رہا ہے کہ تحریک ادم اعتماد پر جو بھی فیصلہ ہوا اس کے بعد بھی ملک میں سیاسی تناؤں اور ادم استحقام رہے گا اور حکومت چاہے کوئی بھی ہو وہ کمزور حکومت ہوگی اگر وزیراعظم کے خلاف تحریک ادم اعتماد کامیاب ہوتی ہے تو وہ عوام کو موجودہ اپوزیشن کی انکاری حکومت کے خلاف سرکوں پر لانے کی کوشش کریں گے اور اگر یہ تحریک ناکام ہوتی ہے تو موجودہ اپوزیشن عوامی طاقت کے ذریعے حکومت پر دباؤ بڑھائے گی وزیراعظم عمران خان کی حکومت اگر بچ جاتی ہے تو اسے اپوزیشن کے سیاسی دباؤ کے ساتھ ساتھ مزید اقتصادی بہران کا بھی سامنا ہوگا اسی طرح اگر موجودہ اپوزیشن اپنی مخلوط حکومت بناتی ہے تو اسے بھی اسی طرح کے چیلنجز درپیش ہوں گے ہر صورت کمزور حکومت طاقتور حلقوں کی ڈکٹیشن لینے پر مجبور ہوگی لوگ پہلے سے زیادہ مسائل کا شکار ہوں گے اس وقت متحدہ قومی موومنٹ با اور مسلم لیگ قاف کی اہمیت بہت بڑھ گئی ہے کیونکہ ان پر ہی تحریک ادم اعتماد کی کامیابی اور ناکامی کا انحصار ہے ایم کیو ایم کو مشکل حالات میں فیصلہ کرنا پڑ رہا ہے اس پر ہی سب سے زیادہ ذمہ داری بھی آئید ہوتی ہے اس کو بہت دانش کے ساتھ فیصلہ کرنا ہے اور وقتی فائدے کے بجائے ملک اور قوم اور خاص طور پر کراچی کے شہریوں کے مفاد کو پیش نظر رکھنا چاہیے اس وقت جو حالات پیدا ہوئے ہیں وہ تحریک انصاف کی تصادم کی پالیسی کا نتیجہ ہیں تحریک انصاف اس بیانی کے ساتھ حکومت میں آئی تھی کہ اس کی مخالف سیاسی جماعتوں کے لوگ کرپٹ ہیں اور تحریک انصاف کے لوگ ساری خرابیوں کو دور کر سکتے ہیں حالانکہ ان مبینہ کرپٹ سیاسی جماعتوں کے لوگ تحریک انصاف میں شامل کرائے گئے اور آج وہ حکومت میں ہیں میں ہمیشہ یہ لکھتا رہا ہوں کہ تحریک انصاف کا بیانیاں جمہوری معاشروں کا بیانیاں نہیں ہیں کیونکہ کسی کو اس طرح گالی دینا محذب اور جمہوری معاشروں میں نا صرف مایوب سمجھا جاتا ہے بلکہ قابل تازیر بھی ہوتا ہے تحریک انصاف کی حکومت نے اپوزیشن کی سیاسی جماعتوں سے تصادم جاری رکھا اور وہ اہم قومی ایشیوز پر وسیطر قومی پالیسی نہیں بنا سکی تحریک انصاف کی قیادت نہ صرف اپنے ہی بیانیے کا شکار ہوئی بلکہ اس تصادم سے خارجی اور اقتصادی پالیسیاں نہیں بن سکیں جن پر قومی اتحاد رائے قائم ہو سکے پاکستان پیپلز پالٹی اپوزیشن کی وہ واحد سیاسی جماعت تھی جس کی قیادت کا موقف یہ تھا کہ عمران خان کی حکومت کو پانچ سال کی آئینی مدد پوری کرنے دی جائے پاکستان مسلم لیگ نون اور جمعیت علمہ اسلام جے یو آئی کی قیادت عمران خان کی حکومت کے فوری خاتمیں اور جلد انتخابات کی حامی تھی میری دانست میں فوری اور آزادانہ انتخابات ہی سب سے بہتر حل ہے پیپلز پالٹی بھی اچانک ان کی صف میں کھڑی ہو گئی ہے اس کا سبب آئندہ چند ماہ میں ملک میں ہونے والی اہم تقروریوں کو بتایا جاتا ہے کیونکہ ان تقروریوں سے ہی ملک کے نئے سیاسی منظر نامے کو جوڑا جا رہا ہے میرا نقطہ نظر یہ ہے کہ یہ سیاسی بہران اب جاری رہے گا اور حکومت مزید کمزور ہوگی جو اہم تقروریاں کرنے میں زیادہ خودمختار نہیں ہوگی اب اگر کسی حد تک مضبوط حکومت بنے گی تو وہ آئندہ عام انتخابات کے بعد ہی بنے گی اس امکان کو بھی رد نہیں کیا جا سکتا کہ سیاسی تصادم سے کوئی غیر متوقع صورتحال پیدا ہو جائے افغانستان میں جو کچھ ہو رہا ہے اس کے پاکستان پر اثرات ظاہر ہو رہے ہیں پاکستان میں طالبان، دائش اور دیگر انتہا پسند تنظیموں کی طرف سے سبو تاج کی کاروائیاں بڑھتی جا رہی ہیں ان تنظیموں کے پاس جدید اسلحہ ہے پاکستان میں سیاسی عدم استحکام حالات کو کسی اور رخ پر دال سکتا ہے یہ سیاسی قیادت کے تدبر کا امتحان ہے بہتر یہی ہے کہ تحریک عدم اعتماد کا مقابلہ پارلیمنٹ میں ہی کیا جائے اس لڑائی کو پارلیمنٹ سے باہر سڑکوں پر نہ لیا جائے تحریک عدم اعتماد کا جو بھی فیصلہ ہو اسے تمام فرقین تسلیم کریں اور اس فیصلے کے خلاف سیاسی مزاہمت سے بھی پرہیز کریں کہیں ایسا نہ ہو کہ داخلی، خارجی اور اقتصادی حالات کو کنٹرول کرنے میں سیاسی ناکامی کا تاثر پیدا کر دیا جائے اب حالات یہ ہیں نہ دیکھے دیر و حرم سوے رہ روانے حیات یہ کافلے نہ جانے کہاں قیام کریں یہ معلوماتی مواد نئی صبح کی جانب سے پیش کیا گیا اپنی آرہ کے اظہار کے لیے کومنٹ کیجئے یا ڈسکرپشن میں دیئے گئے رابطے کے ذرائع استعمال کیجئے موسیقی